السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یوم رسول یہاں پر ایک پروگرام کی شکل میں منایا گیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور اس پروگرام میں شرکت کی آپ کو یہاں آ کر کیسا لگا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ خاص کر یوم رسول کے منتظمین کا کہ انہوں نے دعوت دی اور میں حاضر ہوا یہاں پر اور دل بہت شادمہ اور جو ہے بہت خوش ہوتا ہے کہ جب یہ شیعہ سنی مشترکہ ایک ایسے پروگرام ہوتے ہیں جس میں اتحاد کا ایک جو ہے میسج عوام کے لیے جاتا ہے اور یہ لوگ بتاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ بھئی ہاں ہم الگ نہیں ہیں ہاں ہم ایک ہیں اور جیسا کہ تمام لوگ ہر جگہ ہماری مرکز عقیدت ایک ہے ہمارے رسول ایک ہیں تو ہم الگ الگ ایسے یہاں پر شیعہ حضرات نے اس کو ارگنائز کی اور سنیوں نے اسے اٹینڈ کی اور انشاءاللہ ایسے آگے بھی ہوتے رہیں گے کہ سنی اورگنائز کریں گے اور شیعہ اس کو اٹینڈ کریں گے اور یہ یوم رسول کانپور کا یہ باروہ دور ہے الحمدللہ اور یہ ایک منفرد شخصیت رکھتا ہے اپنے اندر یہ پروگرام اور بہت امیدیں ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی اس سے کہ یہ ایک اور اوچھے پیمانے پہ جائے گا جس طرح سے اس وقت بھی جو ہے اتنا زیادہ اوچھا چل رہا ہے اوچھا جا رہا ہے اور پھر سے دوبارہ شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دیا بہت دل شادمہ ہوا بہت دل خوش ہوا یہاں پہ آکے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خوبصورت اتفاق کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے کہ آج یوم رسول بھی منایا جا رہا ہے اور نئے سال کا بھی آغاز ہو رہا ہے تو اس نئے سال کے شروعات میں آپ ہمارے لوگوں کو کیا پہلانا چاہتے ہیں ہم علوی غلام ہیں ہم علی کے غلام ہیں ہمارا ہر سال جو ہے نئے سال ہر مہینہ ہمارے لیے نئے سال ہے ہر تاریخ ہمارے لیے نئے سال کی حیثیت رکھتی ہے اور حمداللہ یہ اتفاق خوبصورت کہی ہے کہ آج ہم لوگ اہد لے کے یہ اٹھیں یہاں سے کہ جو نئے سال بظاہر ہمارا شروع ہوا ہے یہ ہمارے لیے ایک نئی برکت لے کر آئے گا اور نئی ایک خوشیاں لے کر آئے گا اس کی شروعات کیونکہ ہم نے یوم رسول سے کی ہے رسول کی مدھات کر کے کی ہے رسول کی مدھ کر کے کی ہے اور رسول کی باتیں سن کر شروعات کی ہوئی ہے تو ہم لوگوں کو اتفاق نہ سمجھتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے یہ کہ فرز جینوری اس ٹوڈے اور آج ساتھی میں یوم رسول ہے تو ہماری شروعات ہی رسول اللہ نے خود چاہا کہ میرے ذکر سن کر لوگ کریں اور میری باتیں لوگ سن کر کریں تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے اس کو ہم اتفاق تو نہ کہیں گے جیسا کہ ہماری ٹیم ہے حسینی ازادار پروڈکشن جو کی ابھی پہلا سال ہے ہمارا اور ہماری کوشش یہ ہے کہ سارے جن نوحہ خوان ہیں آج کانپور میں جتنی بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کو بین الاقوامی سطح پر یوٹیوب کے ذریعے اور بھی دیگر جو بھی ذریعے ہیں ان کی ذریعے پہنچایا جائے تو ہماری ٹیم کے بارے میں آپ دو الفاظ کے ہیں بہت شکریہ بہت مبارک بات آپ کو کہ ماشاءاللہ یہ ایک اچھا کام آپ لوگوں نے شروع کیا ہے خاص کر کانپور میں کہ جہاں پر کوئی حصہ اسلامی وہ نہیں تھا کہ جہاں پر کچھ مرسیات وغیرہ اور نوحہ سوز یا مجالس یا تقاریر یا محافل ان کی کوئی اچھے بین الاقوامی سطح پر اس طرح سے کوئی اپلوٹ کر بائے اور بہت مبارک بات آپ کو کہ آپ نے ایک کام ایک شروع کیا مولا کے لیے اور امام آلی مقام کے لیے اور امام زمانہ کے لیے کہ آپ نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا اور خداوند قدو سے دعا ہے کہ آپ کو اور آپ کے تمام جتنے بھی ٹیم میمبرز ہیں جتنا بھی پروڈکشن میں آپ کے کام کرنے والے ہیں خدایت اللہ ان کو خوب توفیقات میں ان کے اضافہ کرے کہ آپ لوگوں نے ایک اچھا قدم بلکہ لوگ انسانیت کے لیے اٹھایا ہے بہت صد مبارک بات آپ کو شکریہ